اسلام علیکم اسلام علیکم برازیل کے بائیولوجیکل ریسرچ انسٹیٹوٹ نے ویکسین کی تیاری میں اہم پیشرفت کر لی ہے انسٹیٹوٹ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا توڑ ڈھونڈ لیا گیا ہے صرف پری کلینیکل اور کلینیکل ٹرائل کے لیے کچھ وقت درکار ہے اب بات کرتے ہیں امریکی صدر اور ان کے خاندان کی جن کو بھی کرونا کے خطرے کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے دوستو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور نائب صدر مائک پینس سے ملاقات کرنے والے برازیل کے صدر کے ہمراہ ایک عالی سرکاری اہلکار کے برازیل واپس پہنچنے پر کیا جانے والا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے تو اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید یہ وائرس وفد میں شامل دیگر افراد کو بھی لگ چکا ہو خدشہ درست ثابت ہوا اور آج برازیل سے یہ خبر آئی ہے کہ برازیل کے صدر کے بھی کرونا ٹیسٹ مصبت آ گئے ہیں یہ خبر دنیا میں زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے بنی ہوئی ہے کہ اب ساری نظریں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان پر مرکوز ہیں جنہوں نے برازیلین وفد سے عشائے میں ملاقات کی تھی اور اس وفد میں شامل برازیلی صدر سمیت دو افراد کو کرونا کا مرض لاحق ہو چکا ہے دوستو پہلے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے برازیل کے ذرائع بلاگ کے حوالے سے اطلاع دی کہ فیبیو ویچگارٹن جو برازیل کے صدر جاربوسونہ رو کے کمیونیکیشن کے سربراہ ہیں وہ ایک سرکاری وفد کے ساتھ امریکہ کی ریاست فلوریجا میں ڈانلڈ ٹرمپ کی مارا لیگو کی ساحلی تفریحی قیام گاہ پر ملے تھے برازیل واپس پہنچنے پر ان میں نزلے کی علامات پائی گئیں جس پر ان کا کرونا وارس کا ٹیسٹ کیا گیا جو مصبت آ گیا ہے اس وفد کے شروع کا نیوہفتے کو صدر ٹرمپ کے عشائیے میں شرکت کی تھی اور اس میں ویچگارٹن شامل تھے اخباری اطلاعات کے مطابق ویچگارٹن کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے البتہ ان کے ہمراہ فلوریڈا جانے والے کئی اور سرکاری اہودیداروں کو بھی ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں برازیلی صدر کے بھی ٹیسٹ مصبت آ چکے ہیں گزشتہ ہفتے ویچگارٹن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک تصویر لگائی تھی جس میں وہ صدر ٹرمپ اور نائب صدر مائک پینس کے ساتھ کندے سے کندہ لگا کر کھڑے دکھائی دیئے تھے اس تصویر میں صدر ٹرمپ نے بیس بال کی ٹوپی پہن رکھی ہے اور اس پر لکھا ہے کہ برازیل کو دوبارہ عظیم بنائیں اسی دورے کے دوران برازیلی صدر اور ٹرمپ کی ملاقات بھی ہوئی یہ وات واضح نہیں ہے کہ یہ تصویر کب لی گئی تھی نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس برازیلی وفد کو دیئے گئے اس اشائیے میں صدر ٹرمپ کی بیٹی ایونکا ٹرمپ اور داماد جرارڈ کرشنر بھی شامل تھے برازیل میں جمعیرات تک کرونا وائرس کی لپیٹ میں آنے والے 73 مریضوں کی تصدیق ہو چکی تھی جن میں 930 افراد ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی کرونا وائرس نے جکڑ لیا ہے ادھر دوسری جانب نہایت محلق ثابت ہونے والے نئے وائرس کرونا کے سلسلے میں چین اور امریکہ کی لفظی جنگ اوروج پر پہنچ گئی ہے اگر ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں تو چین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کرونا وائرس چین کے شہر وہان میں لانے والی امریکی فوج ہو یہ بات گزشتہ روز چین کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمہ نے کہی ہے چینی ترجمہ نے خارجہ جاولی جیان نے اپنی مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے امریکی سیکیورٹی ایڈوائزر رابرٹ او برائن کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین نہیں امریکہ میں شفافیت کا فقدان ہے انہوں نے سوال اٹھائے کہ امریکہ میں کب سے کرونا وائرس کا آغاز ہوا پہلا مریض کب سامنے آیا اب تک کتنے مریض متاثر ہو چکے ہیں حسطالوں کے نام کیا ہے امریکہ ان سوالوں کا جواب دے یہ ممکن ہے کہ امریکی فوج ہی وہان میں یہ وبال آئی ہو امریکہ شفافیت دکھائے اور تمام ڈیٹا عوام کے سامنے پیش کرے خیال رہے کہ اس سے پہلے امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ او برائن نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے خلاف چین کے رد عمل کی رفتار نے دنیا کے دو ما زائے کر دیے ہیں جس کو دوران وہ وبا کے لیے تیاری کر سکتی تھی انہوں نے الزام لگایا کہ چین نے وائرس کے خلاف سوستی دکھائی اور گزشتہ برس جب چینی شہر وہان میں اس کا پتہ چلا تو چین کا رد عمل خاطر خاص شفاف نہیں تھا اس سے پہلے ایک اور چینی ترجمان خارجہ نے بھی کرونا وائرس سے متعلق امریکی حکام کے بیانات کو غیر اخلاقی اور غیر ذمہ درانہ قرار دیا تھا جن میں کہا گیا تھا کہ کرونا وائرس کے لیے چین کے رد عمل کی وجہ سے دنیا کے لیے وبائی صورتحال شدید ہوئی ترجمان کا کہنا ہے کہ وائرس کے بھیلنے کی رفتار کو سوست کرنے کے لیے چین کی کوششوں نے دنیا کو تیاری کا وقت دیا امریکہ الزامات چھوڑ کر وائرس کے خلاف تعاون کے فروغ پر اپنی توانائی خرج کریں دوستو امریکہ نے جمہوری جارجیا میں روسی سردوں کے قریب جراسیمی ہتھیاروں کی فیکٹری قائم کر رکھی ہے ایران ٹی وی سہر کے مطابق اس بات کا انکشاف روس کی وزارت دفاع کے جاری کردہ ایک بیان میں کیا گیا ہے روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے جائزے کے مطابق امریکہ نے جارجیا میں روسی سردوں کے قریب جراسیمی ہتھیاروں کی ایک فیکٹری قائم کر رکھی ہے جہاں مختلف اقسام کے انسان کش اور وبائی بیماریاں پھیلانے والے خطرناک وائرس تیار کیا جا رہے ہیں روسی وزارت دفاع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے تین سو لیبارٹریوں سے روسی شہریوں کی جنیاتی سیمپل بھی حاصل کی ہیں تاکہ انہیں اس فیکٹری میں حیاتیاتی اور جراسیمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکے ماسکو نے جارجیا میں جراسیمی ہتھیاروں کی امریکی فیکٹری کے قیام کو تمام بین الاقوامی قوانین کے منافع نیز روس اور چائنہ کے لیے خطرہ قرار دیا ہے روس نے کہا ہے کہ جارجیا میں اس کی سردوں کے قریب امریکہ کی جراسیمی ہتھیاروں کی فیکٹری سے صرف روسی شہریوں ہی کو نہیں بلکہ روس کے تمام ہمسایہ ملکوں کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے بھی کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے چند سخت اور فوری فیصلے کیے ہیں جن میں ملک کے تمام تعلیمی اداروں کو پانچ اپریل تک بند کرنے اور ملکی بارڈرز کو بھی بند کرنے کے فیصلے شامل ہیں واضح ہے کہ کرونا وائرس ایک سو پچیس سے زائد ملکوں تک پھیل گیا ہے دنیا بھر میں ہونے والی امواد کی تعداد پانچ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے دنیا بھر میں ایک لاکھ اٹیس ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اب تک ستر ہزار سے زائد صحت یاد بھی ہو چکے ہیں اور دوستے جہاں تک پاکستان کی بات کی جائے کہ پاکستان میں اب سے پہلے بیس کیس رپورٹ ہوئے تھے جس میں سے دو جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں الحمدللہ اور ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں کل جو ہے وہ ہسپیٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا وہ بھی صحت مند ہو چکے ہیں تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک بڑا وائرس ایک ایسی وبا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری دنیا کی وبا ہے یہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے بھی چکی ہے جس میں بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ جس کا شکار ہوئے ہیں چائنا بہت بڑی مشت والا ملک ہے وہ اس کا شکار ہوا ہے سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب بھی اس کا شکار ہوا ہے اس کے علاوہ امریکہ برطانیہ فلپائن بھارت پاکستان اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ کیسے سامنے آئے ہیں وہ ایران میں آئے ہیں اس کے نوابی دوستو بہت سارے ممالک ہیں میں شاید نام تو یہاں پر سب کے نہ لے سکوں لیکن دنیا کے ایک سو پچیس سے زائد ممالک ایسے ہیں جہاں پر کرونا وائرس جو ہے وہ بری طرح پھیل چکا ہے لیکن اب اس بات کا بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ویکسین بھی جو ہے وہ آلموسٹ تیار کر لی گئی ہے اور آئے روز کچھ اس طرح کے فیصلے سامنے آتے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ واقعی میں ایک بہت بڑی بیماری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا تواف روکا گیا اس کے علاوہ بہتر گھنٹوں کے اندر ایسے سعودی عرب میں کام کرنے والے لوگ جو کہ اکامہ ہولڈرز ہیں اور وہ سعودی عرب سے باہر ہیں ان کو بہتر گھنٹوں کے اندر واپس جانے کا کہا گیا ہے اور پاکستان کے اگر بات کی جائے تو پاکستان کے بھی بارڈرز جو ہیں وہ آلموسٹ جیسے افغانستان کے ساتھ ہے تو اس کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ پانچ اپریل تک پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سب سے بڑی افسوس ناقبر دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ہونے والے پی ایس ایل فائیو کے میچز میں کراؤڈ کو جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے اور کھلاڑیوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھنے کا کہا گیا ہے اس کے علاوہ ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پی ایس ایل فائیو ایڈیشن کے جو میچز لاہور میں کھیلے جانے ہیں ان میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر بھی کراوڈ جو ہے وہ گراؤڈ میں نہیں ہوگا اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اب برطانیہ میں دیکھ لیجئے جہاں پہ آج اسٹریلیا کا میچ کھیلا جا رہا تھا وہاں پر بھی کراوڈ نہیں تھا کراوڈ کو گراؤڈ میں جانے کی اجازت نہیں تھی تو دوستو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں پر حجوم اکٹھا ہونے سے منع کیا گیا ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں پاکستانی حکام جو ہیں اس حوالے سے کیا فیصلے کرتے ہیں اور پاکستان کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے کس حد تک تیار ہے دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ جس طرح سے چائنہ میں یہ بیماری پھیلی تھی تو انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹھالیس گھنٹوں میں بڑے بڑے ہاسپٹل بنا لیے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس وبا پر قابو پالیا جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اگر یہ بیماری اسی طرح سے پاکستان میں بھیلتی ہے تو کیا ہمارا ملک اس حد تک تیار کیے ہوئے اپنے آپ کو کہ اس بیماری کا سامنا کر سکے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ